سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے قائد آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کا انفورمیٹیو آپ کو ملتا رہے سب سے پہلا اپ ڈیٹ ہے سعودی اربیا کا ٹیبل سے ریلیٹیٹ سعودی گورنمنٹ نے یعنی جوزات نے اعلان کیا ہے کہ سولہ ایسی کینٹری ہے جس میں آپ کو نہیں جانا ہے اس پہ بینٹ لگا دیا گیا ہے سولہ کینٹی پہ سعودی جو سیٹیجن ہیں ان لوگوں پہ یہ بینٹ لگایا ہے لیکن جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جو کام کر کے آتے ہیں جاتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس کسی بھی ملک سے آپ آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں تو اس پہ یہ بینٹ نہیں لگایا گیا ہے صرف اور صرف جو سعودی سیٹیجن ہیں ان پہ یہ بینٹ لگایا گیا ہے کہ آپ اس سولہ کینٹی میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اور اس کا ریزن دیا گیا ہے ریزن یہ ہے کہ کورونا وائرس یعنی پہل رہا ہے یعنی پہلے جو تھا کچھ پانسو سے چھے سو کا ریپورٹ آتا تھا اب اسی کی ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس پہ یہ بینٹ لگا دیا گیا ہے کہ آپ اس کینٹی کا یعنی دورہ نہیں کریں یعنی ویزٹ نہیں کریں اسی کے ساتھ اگلا اپ ڈیٹ ہے بہت سارے گائز کا سوال ہے ہم چیبل کرتے وقت اپنا لگیز میں جو جمجم وارٹر ہے اس کو لے جا سکتے ہیں کی نہیں لے جا سکتے ہیں اٹھارہ سترہ تاریخ میں یہاں سے سعودی سے آیا ہوں تو بہت سے گائز جن کا لگیز تیس کیلو تھا پہنتیس کیلو تھا تو پہنتیس کیلو ہونے کے بات جو ہے وہ لوگ اپنا وہی سے جمجم خرید کر کے پیک کر کے لے جا دے تھے بہت سے لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے میں دیکھ رہا تھا تو ایک بندہ لے گیا اس کا اپروڈ ہو گیا وہ لے کے چلا گیا دوسرا بندہ گیا اس کو اپروڈ نہیں کیا بولا کہ یہ نہیں ممنوع ہے آپ نہیں لے کر جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی ٹیبل گائیڈ لائنز میں ہر دن اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے بہت سارے لوگوں کا کنفیوزن ہے کہ ہاں لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے ہیں لیکن جو ٹیبل گائیڈ لائنز بنایا گیا ہے آپ جب ٹیبل کر رہے ہیں سعودی اربیہ سے دوسرے کینٹی کے لیے تو آپ باہر میں پتہ کر سکتے ہیں جو آپ کا جم جم وارٹر کو پیک کرتے ہیں وہ لوگوں کا اصل میں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ لے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے کے جا سکتے ہیں میں جس ائر لائنز سے آیا اس ائر لائنز میں بہت سے بندے کو چھوڑ دیا یعنی اس کو پیک کر کے چھوڑ دیا تھا اب وہ سے لوگوں کا جو ہے وارٹر کینسل کر دیا کہ ہاں آپ نہیں لے جا سکتے ہیں تو گائیز آپ دھیان دیں گے جو آپ فلائٹ کا بوکنگ کر رہے ہیں اور جو بھی ٹیبل سے آپ بک کر رہے ہیں فلائٹ کو وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کیا اس میں جم جم وارٹر لے کے جا سکتے ہیں کی نہیں لے کے جا سکتے ہیں اور لے کے جا سکتے ہیں تو کتنا لیٹر تک لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ ابھی میں جو آیا میں دیکھا کسی کو چھوڑ دیتا تھا یعنی کسی کا اپروپ کر دیتا تھا کوئی دکت نہیں ہے کسی کو اپروپ نہیں کرتا تھا وہاں پہ ووڈنگ لینے کے وقت اوکے گائیز تو یہ ایک اپ ڈیٹ ہے اور جم جم وارٹر کوشیز کریں اگر لے کے جانا ہے تو پانچ لیٹر سے کم ہو ایک سے دو لیٹر کے بیچ میں ہی رکھیں اور لگیج میں اس کو آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے لیے الگ پیکنگ بنایا جاتا ہے جو باہر آپ دیکھ سکتے ہیں لگا رہتا ہے مسین وہی سے وہ لوگ پیک کر کے بیس ریال تیس ریال لیں گے وہاں سے پیک کر کے وہ لوگ دے دیتے ہیں وہ لے کر آپ جائیے اگر وہاں اپروپ کرے گا تو وہاں ہو جائے گا آپ کا جا سکتا ہے جم جم وارٹر اور نہیں کرے گا تو پھر نہیں جا سکتا ہے اوکے گائز لیکن لگیج بیگ میں جو آپ اندر رکھتے ہیں اس طرح رکھنا ممنوع ہے نہیں رکھ سکتے ہیں تو گائز سولا کینٹی کا جو بین لگایا ہے سعودی عربیہ نے اپنے سیٹیجن پر اس کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سولا کینٹی کون کون سا ہے سب سے پہلا کینٹی اس میں جو جوڑا گیا ہے وہ افغانستان ہے ارمینیا ہے بیلارس کینگو ایتھوپیا انڈیا انڈونیسیا ایران لیبنان لیبیا سومالیا سیریا تورکی بینوزیلا ویتنام اینڈ یمن یہ سولا کینٹی پر سعودی عربیہ نے اپنے سیٹیجن کو بین لگایا ہے اس لیے لگایا ہے کہ وہاں پر ابھی کورونا کا کیسز جو ہے بڑھ رہا ہے اس کینٹی میں اس کے دیکھتے ہوئے جو ہے سعودی عربیہ نے اس بین کو لگایا ہے یہی ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ سیر کیا اگر آپ ٹیول کر رہے ہیں انڈیا سے سعودی عربیہ پاکستان سے سعودی عربیہ اور کسی بھی ملک سے سعودی عربیہ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پہ کوئی دکت نہیں ہے آپ بالکل جا سکتے ہیں اس پہ کوئی بین نہیں ہے حج کے مہینے میں کیا ہم ویزا اگر لیتے ہیں فیملی ویزا یا ویزٹ ویزا تو کیا ہم جا سکتے ہیں کیا نہیں جا سکتے ہیں تو گائز اگر آپ کا ویزا اپروب ہے آپ کو کوئی دکت نہیں ہے حج کے مہینے میں یا بدون حج کے مہینے میں آپ بالکل جا سکتے ہیں حج اب نزدیک آ گیا ہے انشاءاللہ تو گائز یہ بہت بڑا اپ ڈیٹ ہے حج کے لیے آپ کو اپروب مل چکا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی ہے حج مبارک ہو دو ہزار بائیس کیونکہ یہ دو سال کے بعد اس طرح کا موقع مل رہا ہے حج کا کیونکہ دو سال جو ہے کرونا کے وجہ سے حج نہیں ہو سکا اوکے گائز تو جن لوگوں کا بھی اپروب ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کی حج کے لیے کون کون سے آپ کو ڈوکومنٹ چاہیے آپ میرا پلی لیسٹ سے دیکھ سکتے ہیں حج دو ہزار بائیس پہ بہت سارا ویڈیو میں بنا چکا ہوں تو گائز یہی تھا ایک چھوٹا سا اپ ڈیٹس جو میں آپ کے ساتھ سیئر کیا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں ابھی تک آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں گائز تو پلی سسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کا انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمیسا ملتا رہے چلیے پھر ملتے ہیں